اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتچیت کرتے ہوئے بتانے لگے بولے یار مولانا میں بہت پریشان ہو چکا ہوں میں بولا کیوں مولانا ٹرسٹیوں کی طرف سے کوئی تکلیف پریشانی بولے نہیں یار مسئلہ ٹرسٹیوں کا نئی مقتدیوں کا ہے میں بولا کیا بات ہے مقتدی ستارے ارے نہیں بولے یار مقتدی ستارے نہیں اصل میں ہمارے مقتدیوں کی تعداد خاص طور پر فجر کی نماز میں آدھے سے بھی کم ہو چکی ہے بولا کچھ وجہ خاص وجہ وجہ بولے اس کی یہ ہے میں نے تحقیقات کیا نوجوانوں سے کئیوں سے ملاقات کیا جو فجر میں آتے تھے نہیں آرے تو پتہ یہ چلا کہ وہ ریلائنس کا جو جیو سیم آیا ہے ہمارے نوجوان وہ سیم کی وجہ سے فری کے موبائل کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے رات میں دو بجے تین بجے چار بجے فجر کی آزان تک اس کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور نیٹ کا استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے فجر کی نماز پوت ہو رہی ہے میں نے کہا انہا لیلہ وینہا الی راجعون واقعی میں بھی یہ تو فکر کرنے کی بات ہے محترم بزرگو دراصل ہم نے انٹرنیٹ کو کیا سمجھا ہوا ہے انٹرنیٹ یہ خالی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے انٹرنیٹ کی مثال چھوری کے جیسی ہے چھوری کے ذریعے سے آپ پھل فروٹ کٹ سکتے ہیں سبزی ترکاری کٹ سکتے ہیں تو اسی چھوری سے کسی انسان کا گلا بھی کٹ سکتے ہیں ایسے ہی انٹرنیٹ کو اگر آپ حسانات کے لئے استعمال کرتے ہیں اپنے بزرگو آکابرین کی کتابیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے بزرگو کے بیانات کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں بزرگو کی کتابیں پڑھتے ہیں اور دینی پیغامات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ انٹرنیٹ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور اگر اسی نیٹ کو غلط کاموں کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر فہش اور گندی گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر رات رات بر پوری پوری فلمیں دیکھ رہے ہیں ترہ ترہ کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور دوسری سائٹس کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ انٹرنیٹ ہمارے لیے تباہی بربادی کی کھائی بنا ہوا ہے اس لیے کہ ہم لوگ جیسے بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمارے دلوں دماغ پر اس کے اثرات پڑتے ہیں اور ویسے ہی آمال کرنے کے لیے انسان کا جو اندر کا شیطان ہے وہ اس کو اکساتا ہے اس کو ورغہ لاتا ہے ابھی میرے خیال سے ایک آٹھ دس دن پہلے کی ہی بات ہے آج تک کے اوپر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اس کے اندر انہوں نے بتائی کہ ایک گیارہ سال کے لڑکے نے ایک چھ سال کی لڑکی کا ریپ کر دیا تو میڈیا والوں نے وہ لڑکے سے پوچھے گیارہ سال کے لڑکے سے بولے تُو نے ریپ کیسے گیا کیا بولے میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا تھا اور وہ ویڈیو کے اندر ایسے ہی کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا تو میرے اندر بھی ایک شیطان نے جنم لیا اور اس نے مجھے ورغہ لائیا اور اکسایا اس کام کے لیے تو پڑوس کی لڑکی کھیلتے کھیلتے اس کے گھر میں پہنچی اور جو اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پر دیکھا تھا اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے اس نے وہ خدم اٹھایا اور اس کے اس خدم نے اس کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے پہنچا دیا اس کے علاوہ جو اثرات انسان کے دل و دماغ پر پڑھتے ہیں اس میں دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ ماوف ہو جاتا ہے میں نے ایک اور ایک ایک ریپورٹ کی اندر دیکھا تھا اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ چائنہ کے اندر بیس ہزار نوجوان ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کا استعمال کرنے کی وجہ سے پاگل بن چکے ہیں پاگل خانوں میں ان کا علاج چل رہا ہے دنیا کے جو دوسرے ملک ہیں جیسے یو اے سے ہے یو کے ہے اور ادر یوروپین کنٹریز ہیں وہاں پہ بازاپتہ ایسے ہسپیٹل اور ایسے کلینک کھل رہے ہیں جو لوگوں کو انٹرنیٹ ایڈکشن سے آزادی دلانے کے لیے ان کا وہاں پہ علاج اور ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایڈکشن ہے یہ ایڈکشن جس کو یہ ایڈکشن لگ گیا تو پھر اس کی زندگی سمجھ لینا کہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ چل پڑی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا بھی اور پریکٹیکل کیا بھی جب ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے زمانے میں ہم لوگ اکثر رات میں مطالعہ کرتے بیٹھتے تھے مجھے یاد ہے جامعہ حسینیہ راندیر میں میری حفظ کی کلاس بھی وہیں پر تھی اور وہیں پہ کتب خانہ بھی ہمارا تھا تو کتابیں پڑھتے ہوئے ہم لوگ ایشا کے بعد میں ویسے حفظ کا یاد کرتے تھے اس کے بعد میں میں پڑھتے بھی بیٹھتا تھا وہیں وہیں پر تو ہم لوگ جب کتابیں پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے اکثر ہمارے جو ساتھی ہوتے تھے بیچارے وہ وہیں پہ کتابوں پہ پڑھے پڑھے سو جاتے تھے اور صبح تحجد کے وقت جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچتے تھے تو ان کو اٹھانا پڑتا تھا کہ بھائی ابھی ہماری کلاس کے شروع ہونے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ ساتھی اس وقت اٹھ کے پھر اپنے کمرے میں جاتے تھے پہلے زمانے میں جو طلابہ ہوتے تھے ان میں ایسا متعلقہ ذوق ہوتا تھا ایسا شوق ہوتا تھا ان کے اندر ایسی فکریں ہوتی تھی اور یہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے طلابہ کی بات نہیں تھی جو بچے کالجیس یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے ان کا بھی یہی حال تھا کہ آج اے پی جے عبدالکلام کے جیسے ڈاکٹر زاکر حسین کے جیسے مولانا عبدالکلام آزاد کے جیسے جو لوگ بنے ہیں وہ کہاں سے بنے ہیں ان کو ان کے متعلقے نے ان کے اسٹیڈیز نے ان کے کتابوں کے ذوق اور شوق نے اس مقام اور مرتبے تک پہنچایا کہ انہوں نے اپنے آپ کی ایک قیمت اور اپنا ایک مقام اور مرتبہ دنیا کے اندر وہ قائم کر کے چلے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو جو کچھ بھی ملا وہ کتابوں کے ذریعے سے ملا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی پوری دنیا ان کو جو پہچانتی ہے وہ صرف ان کے کتابوں کی وجہ سے مر آج میرے محترم بزرگو نہ ہمارے مدرسے کے پڑھنے والے طلبہ میں کتابوں کا وہ زوق اور وہ شوق اور وہ متعلقی دیوانگی رہی اور نہ ہمارے کالیجز میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس کی آج آپ دونوں طبقوں میں اگر دیکھیں گے تو بچوں کے ہاتھ میں آپ کو موبائل نظر آئیں گے ان کو ایک زوق لگا ہوا ہے اور یہ گورمنٹ نے جگہ جگہ پہ جو فری کے انٹرنیٹ کھول کے رکھ دی ہے اس کا ریزن اس کی وجہ یہی ہے کہ نو جوانوں کو اس لط کے اندر لگایا جائے تاکہ یہ لط میں لگنے کے بعد میں ان کا دماغ جو کرنے والے کام ہیں جو پوزیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف سے ڈائیوٹ ہو جائے حالانکہ بولنے والے اس کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ بولے آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ہم اس کو گھر گھر تک پہنچائیں گے مطلب تم گھر گھر کے اندر وہ آگ گھوسانا چاہتے ہیں اور گھر گھر کو اس لط میں لگا کے جو کرنے والے کام ہیں وہ کرانے سے ہٹانا چاہتے ہیں اسی لیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پیجامے کا ناڑا بھی بنتے نہیں آتا وہ بچے جن کے ہاتھ میں پیخانے کا چمبو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے وہ چمبو سے زیادہ وزندار موبائل ان کے ہاتھوں میں آپ کو نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی ہاتھ میں ایسے ایسے سیمنے بچے ان کو ناک پوچھنا بھی نہیں آتی ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو ان کی جان سے زیادہ موبائل آپ کو نظر آئیں گے ارے بھائی میں مانتا ہوں اگر کوئی ماباپ اپنے بچوں کو موبائل بھی دلانا چاہتے ہیں تو ضرورت کے عیتے بار سے ایک آدھا چھوٹا سا ہینڈ سیٹ اگر آپ کو فکر ہے کہ بھائی بچہ کالج جاتا ہے آتا ہے یا اسکول جاتا ہے آتا ہے پتہ نہیں راستے میں تو آپ اس کو ایک پانچ سو والا سات سو والا جو سادہ موبائل ہے وہ بچوں کے اپنے سیکیوریٹی کے حساب سے آپ دلا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مگر ایسے چھوٹے بچوں کو جن کے ہاتھ میں ابھی اپنا وزن سمالنے کی طاقت نہیں ہے اگر ان کے وزن سے بڑے بڑے آپ موبائل دیں گے اس کی مثال آئی سی ہی ہوں گی جیسے ایک چھوٹا بچہ جب اس کی عمر چھے مہینے ہوتی ہے تو گورمنٹ اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو شروع شروع میں دودھ کے اندر تھوڑا سا چامل ڈال کے یا تھوڑی سی کھیر بنا کے اس کو پیلایا جائے تاکہ اناج کے ساتھ میں اس کی مناسبت پیدا ہو سکے اب وہ بچے کو بجائے اگر وہ دودھ پیلانے کے بجائے اگر وہ بچے کو اس کی عمر میں کھیر پیلانے کے کوئی چکن تندوری اس کے ہاتھ میں لا کے دے اور بولے کہ اس کو کھا تو وہ بچہ کیسے کھا سکیں گا ابھی تو اس کی عمر چھے مہینے ہیں یہی مثال ہمارے بچوں کے منٹالیٹی کی ہے ایک بچہ جس کی عمر بارہ تیرہ سال ہے ابھی وہ بچے کی عمر نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے موبائل کے اندر کے وہ بچہ جو ہے یہ استعمال کر سکے یا نیٹ کی تباہ کاریاں اور بربادیوں کا شکار بن سکے لیکن ماباپی اگر اس کو اس کا شکار بنا دیں گے تو اسی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کہ پہلے زمانے میں بچے سولہ سال سترہ سال اٹرہ سال میں بالغ ہوتے تھے تو ان کو سمجھتا تھا کہ بھئی ہاں میں بالغ ہوا ہوں بول کے ہمارے زمانے میں تو گیارہ بارہ سال کے بچے یہ عمر میں ہی بالغ ہو رہے ہیں اسی عمر کے اندر کیوں کیونکہ پہلے جیسے آج جیسے پولٹری فارم کی مرغیاں چالیس دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے یہ ہمارے پولٹری فارم کے بچے بھی جو ہے گیارہ اور بارہ سال کی عمر میں ہی بالغ ہو کے جو ہے فارغ بھی ہو رہے ہیں آج ہمارے بچوں کا یہ حل ہو چکا ہے میں ایک جگہ پہ پہنچا تو دیکھا گئے ایک بچہ اس کے ہاتھ میں کم سے کم دس بارہ پندرہ ہاتھ میں دوریاں بندی ہوئی ہے اور مشکل سے اس کی عمر دس سے گیارہ سال ہوں گی میں نے اس کو پوچھا میں بولا بیٹے یہ ہاتھ میں جو دوریاں بندے ہوئے ہیں یہ کون سے درگا کے ہے بولے مولانا یہ درگا کے نہیں ہے میں بولا پھر کائی کے ہے بولے یہ سب فرینڈشپ ڈے کے ہے یہ ابھی پرسو فرینڈشپ ڈے جو گیا نا بولے اس کے اندر سب میرے فرینڈس نے باندھے اب دیکھو جو اسکولوں کے اندر بچے پڑھنا چھوڑ کے اور جہاں پہ سٹڈی کرنا چھوڑ کے یہ فرینڈشپ ڈے ان کو کہاں سے پتا چلا یہ واتس اپ کے ذریعے سے نیٹ کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے کہ فرینڈشپ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہے بل کے تو اس کے لئے میرے محترم مضروع ہو میں آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا یہی درخواست کروں گا کیا ایسا نہیں ہے نیٹ مت استعمال کرو اس کا بالکل آپ استعمال کرو لیکن جتنی ضرورت ہے اور جو صحیح طریقہ ہے اس کے استعمال کرنے کا مفت کا اگر سمجھو ریلائنس کا جیو سیم مل رہا ہے اور رات رات پر بیٹھو اور فجر کی نماز چھوڑ دو تو یہ صرف آخرت کی بربادی ہے میں یہی دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی تباہ کاریوں اور بربادیوں سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ